آج کے میچ کی بات بھائی ایک بات تو کنفرم ہو چکے کہ پارسانی ٹیم کو منزل نہیں رہنما کی ضرورت ہے ان کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو ایک زمانے میں ایمکی ایم کے ساتھ ہو رہا تھا یعنی کہ قیادت کی مسائل جو ہیں وہ اب سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں اور میرے خیال سے اب اس کے اوپر ورکنگ سٹارٹ کر دینی چاہیے آج کا جو میچ تھا اگر کسی نے یہ بولنے کہ آج ہی دیکھیں کہ پوزیٹیو لی کرکٹ جیتا ہے آج آج کرکٹ کی فتح ہوئی ہے ہمیں اپنے پلیئرز کی منٹل ہیلتھ کے بارے میں خیال کرنا چاہیے آبے آرڈینز کی منٹل ہیلتھ کے بارے میں تم لوگ خیال کیوں نہیں کر رہے بھائی ہم پاگل بیٹھے ہیں پاکستان انڈیا کا میچ ہے ہرہ پاگل باگل تو نہیں ہو اس طرح اس طرح کی بات دکھتے ہیں تو آپ بیٹھ گا مشاہ یار ہماری منٹل ہیلتھ تو یار نواز کے آخری 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 اور نے اور پھر وہ شاہین نے پاکستان کی جو بیٹھنگ لائن اپ ہے اس نے تو ہماری منٹل ہیلتھ کے ہمارے ہمارے اوپر بیٹھے میں منٹل کو ختم کر دیئے نہیں ہے اس وقت پوری قوم منٹل ہو چکی ہے صحیح ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم لوگ کہاں سے نراز ہونا سٹارٹ کریں اور کہاں سے آئیں اور کس طرف جائیں اب یہ نہیں بتا کہ ہم آگے اس ٹورنمنٹ کے اندرہ بھی ہیں یا ہم یہاں سے جا چکے ہیں اگر آپ دوسری نواز کا آخری ایک ایک بال پر ہمارا دم نکلا ہے آیا ہے گیا ہے مجھے لکھتا مدد آگئی مدد چلے گئے فرشتے آگئے فرشتے چلے گئے اس طرح سے میرا ہوا ہے بی پی یہاں وہاں یہاں وہاں یہاں آخر میں مار کے لے کہ بیٹھے میں سب اچھا دوسری چیز پاکستان کیا دیکھیں بیٹھنگ لائن اپ کے باتے میں اب بات کر لینی چاہیے یہ ہمارا جو اوپننگ والے جو سینر ہے یا یہ چلیا تو چان تک سامنے والی دکان تک اچھا جو میڈل آرڈر ہے بھائی اس میں تو لگتا ہے کہ لوگ چولے کے اوپر کھانا رکھ کے آتے ہیں کہ جلدی آنا ہے کہ جل نہ جائے ہماری ہانڈی اس ٹائپ کا اس ایٹیٹوٹ کے ساتھ آپ آ رہے ہو یا تو کیسے ہوگا دیکھیں دوسری بات جو چل لی کہ وہ وہ نو وال نہیں تھی بھائی وہ نو وال نہیں تھی کنفرم ہے مسئلہ یہ کہ اب ہم میچ ہار چکے ہیں تو اب ہر بات زہر لگ رہی ہے اگر میں دھیٹ چکے ہوتی یہ نو وال جو تھی irrelevant ہو چکی ہوتی اچھا دیکھیں بس ہی ہوا یہ یہ magical moment ایک ہمارے ساتھ بھی آیا تھا وہ جو یاد نہیں ہے وہ جب وہ ایک catch آیا تھا جو کہ اوپر کامری کی طرح سے لگی ball اور وہ نیچے گر گئی وہ بلکل ملورن کے انتر ایک جوہر والا مسئلہ آیا کہ کیبل کی طرح جا رہی ہے اوپر سے تو وہ ایک ہوا بات لیکن وہی بات ہے اب چونکہ ہم میچ ہار چکے ہیں تو ہر چیز آگے پیچھے جو ہے وہ اب اس پر زہر لگ رہی ہے پلیئر زہر لگ رہے بہرحال دوسری چیز جا رہی ہے کہ کہنا تو مشکل ہے اپر لیکن یاد آج ویرات کولی نے بہت اچھا کلیا ہے ہر فسپندے نے بہت solid کلیا ہے یاد میں تو یہ سوچا ہوں کہ جب اس نے میسج کیا ہوگا انوشکہ کو کہ چاند آج ہم چیت گئے تو انوشکہ نے کہا کاش کولی تو میرے پاس ہوتے اور اس کے بعد یہاں سے وہ گندی باتیں اچھا میں ہی سمجھتا ہوں بہرحال وہ تو کر رہے ہوں گے سب ہی کر رہے ہوں گے مگر یار یہ اس وقت آپ کسی سے بھی ہار جاتے ہیں آپ انڈیا سے کیوں ہار گئے آپ کو پتہ ہے نا وہ پھر ایڈ ویٹ بناتے ہیں وہ وہاں پتہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں وہ منوس مارے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے جاوید میاداد کی اننکہ نا ویرات کولی نے وہ حساب جواب دے دیا اس جگہ چلے گی وہ منوس مارے اس سے میں پریشان ہوں باقی مجھے آپ کو مسئلہ نہیں ہے بھائی ٹھیک ہے بہرحال یار مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی کے ٹیم جو ہے اس وقت اس نیشنل ٹیم کے اندر چینجز کی ضرورت ہے بابر آپ اچھے پلیئر ہو پر آپ اچھے کیپٹن نہیں ہو برو آپ کو یہ بات پلیز مان لے نو ہارڈ فیلنگس بڑ لگن سین شاہین افریدی اس جگہ پر نہیں ہے اپنی بیسٹ فیٹنس کے اوپر نہیں ہے اور میرے خیال ان کو ابھی کام باقی ہے اس بارڈی کے اندر اس پر کام ہوگا بھی صحیح ہے تو میرے خیال میں ہمیں اپنے بالنگ لائن اپ کے ساتھ تھوڑا سا کچھ کرنا چاہیے بیٹنگ لائن اپ کو ہنڈ پرسن چینج کرنا چاہیے اور اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے اللہ پاک بس مالک ایسے دوبارہ بار بار نہ ہو اب کچھ ہو جائے اور کچھ ہو جائے اس کو فکس کر دیں یا میں دل بیٹھا سا جا رہا ہے پھر ٹوٹر دیکھ رہا ہوں غصہ آ رہا ہے